اسلام علیکم منفیت تجیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں ہماریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن نسائر حسن صاحب سانیہ کربلا کے حوالے سے آپ کا ایک مقبول شیئر ہے وہ شیئر تو سنا دیں ایک نہیں میں آپ کو دوست سناوں گا ایک اپنا شیئر اور ایک بہت بڑے شیئر تھے مرہوم دوست میرے عدیم حاشمی پہلے میرا شیئر ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میں ہر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں عدیم حاشمی مرہوم کا ایک شیئر ہے سبحان اللہ کیا خراج تحسین ہے اہل کربلا کو ہمیں ایک لاکھ تھے ہم نے تو سر جھکا ڈالے ہمیں ایک لاکھ تھے ہم نے تو سر جھکا ڈالے حسین تیرے بہتر سروں پہ لاکھ سلام یہ فال آف ڈھاکہ کے کانٹیکس میں عدیم حاشمی مرہوم نے لکھا تھا چلیں آگے چلتے ہیں حسین صاحب آج ایک ذرا مختلف قسم کا سوال ہے ہمارے موشرے اور ملک میں کس چیز کی کمی ہے ہمارا مریم بیسک جو ٹریجڈی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم پچیس کروڑ ہیں ہمارے اندر پانچ لاکھ بھی قابل آدمی نہیں ہے قابل آدمی یہ جو علمے ہوم میڈ علمے اور یہ یہ نہیں جو تاریخ کا رخ بتلتے ہیں اچھا اس کی تفصیل میں جانا ہے تو آئی ام ریڈی ہمارے ہیں میں نے کہا نا ہر چیز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دعا ہے قبولیت نہیں ہے غزا ہے خالص نہیں ہے دعا ہے جالی ہے اثر نہیں ہے مرض ہے علاج نہیں ہے عدالت ہے انصاف نہیں ہے چولہ ہے گیس نہیں ہے ویپنہ ہے بجلی نہیں ہے گاڑی ہے موٹ سیکل ہے پٹل نہیں ہے جسم ہے جان نہیں ہے ازان ہے ایمان نہیں ہے سائل ہے وکیل نہیں ہے یہ کسی جچ صاحب نے کہا ہے پچھلے دنوں اور وکیل ہے تو دلیل نہیں ہے کرنسی ہے جس میں قبط خرید نہیں ہے دکان ہے گاک نہیں ہے قائد ہیں مقدئی نہیں قیادت نہیں ہے آنکھیں ہیں حیاء نہیں ہے جسم ہے قبا نہیں ہے رستہ ہے رابر نہیں ہے منزل ہے مسافر نہیں ہے کھوپڑی ہے مغز نہیں ہے دل ہے درد نہیں ہے ہاتھیں ہنر نہیں ہے وقت ہے اس کی قدر نہیں ہے درخت ہے چھاؤ نہیں ہے زبان ہے بیان نہیں ہے توفان ہے کشتی نہیں ہے کشتی ہو تو ملا نہیں ہے ملا ہو تو پتوار نہیں ہے لاش ہے قاتل نہیں ہے اس ملکی معیشت کی لاش پڑی ہے اس کے قاتل نہیں ہے کمال ہے طوفان ہے لاش ہے قاتل نہیں ہے مردہ ہے کفن نہیں ہے کفن ہے تو قبر نہیں ہے ترازو ہے تول نہیں ہے چوک مار دے آبادی ہے اتحاد نہیں ہے گلیوں میں اکٹھے نہیں ہیں ازانوں کا وقت یا چند منٹ کا فاصلہ وہی مقا کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ اس معاملے میں تو ہم اکٹھے ہیں نہیں ہے اچھا ترازو ہے تول اچھا سوبے ہیں منصوبے نہیں ہیں ہیں تو فیک ہیں جالی ہیں دو نمبر ہیں ووٹ بٹورنے کے لیے ہیں یہ سمندر اور دریاؤں میں تبدیل ہو جاتے ہیں انڈرپاسٹ شکن میں پیسہ کھایا گیا سوبے ہیں منصوبے نہیں ہیں پاسپورٹ ہے وزا نہیں ہے وزا ہو تو ٹکٹ نہیں ہے عالم ہے علم نہیں ہے علم ہے تو عمل نہیں ہے علمیں ہیں ایجاد کوئی نہیں اے بال پوائنٹ یہ یہ بھی ہم ایجاد نہیں کر سکے ورڈ بار میں فاؤنٹن پین ہوتا تھا جہاز جب ہائٹ پہ جاتا تھا وہ پھٹ جاتا تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے فوری حل نکالا وال پوائنٹ ڈاک کے ہیں ڈاکو نہیں ہے کشکول ہیں ہاتھ نہیں ہیں بیٹی ہے جہیز نہیں ہے بیٹا ہے روزگار نہیں ہے فن ہے فنکار نہیں ہے نماز کے عوقات ہیں وقت کی پابندی نہیں ہے یار کمال ہے یہ نماز تو اتنی بڑی ٹریننگ ہے لیکن اس کا ویم ہی کوئی سوائے جنت کے کچھ نہیں اچھا کچھ نہیں چاہیے صفے سیدھی ہیں نہ نیتیں سیدھی ہیں نہ معاملات سیدھی ہیں آدمی ہیں انسان نہیں کمال حسن صاحب لا جواب کرتی ہے جی ٹھیک ہے حسن صاحب آگے چلتے ہیں اسلامی یونیورسٹی بھاورپور سکینڈل کی بات کر رہتے ہیں جتنی مضمت کی جائے کم ہے چیرمن ایچی سی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جو جو ملوث ہو اس کو چوک پر لٹکا دینا چاہیے جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کو ایجوکیشن کی بجائے طالبہ و طالبات کے لیے الگ الگ یونیورسٹیز اور کالج ہونے چاہیے بات سنے چیرمن ایچی سی تو ایک انسان کا فوری رد عمل میں جذباتی آدمی میں میرا بھی فوری رد عمل کرنے گا ان پر بھوکے کتے چھوڑ دو لیکن یہ علاج نہیں ہے اچھا وہ جو آپ نے کہا ہے کہ جی وہ کیا کر دیں کو ایجوکیشن اوہ بھائی میں کو ایجوکیشن کا اس ٹریڈ میں مجھے چیلیس پہنٹالیس سال ہو گئے ہیں جاؤ کسی سے پوچھو کبھی کو ایجوکیشن اس کا مطلب ہے ہماری بچیاں باہر پڑھنے کے لیے جائے نہیں سکتی ہوش کرو گھٹیا سیلیوشنز دیتے ہیں یعنی ایکسیلنٹ ہو گیا ہے ٹرینڈ ہی بند کر دو گاڑیاں بند اکل کو ہاتھ مارو تم نے ان کو دیا کیا ہے یہ جانور جو پھر رہے ہیں اردگرد یہ دو پائے ہم جہاں پہنچ چکے ہیں از ای نیشن اخلاقی طور پہ سب سے پہلے میں چیخا تھا اس ملک میں اقتصادیات رونا بند کر یہ اخلاقیات کی تباہی ہے جس نے اقتصادیات کی تباہی کو جنب دیا اچھا کیریکٹر بدلو کیریکٹر کیسے بدلو یہ کوئی گھر ہے پیسہ آ گیا لٹمار کا تو تم نے فلانے ہاؤسن کی کتاریں لگا دی تو جاتی عمرے بنا لیے کیریکٹر بدلنے کے لیے دو مینت چاہیے اس کے لیے لوگوں کو اپنی ذاتی اگزامپلز پیش کرنا پڑھیں گی اب لڑکوں کے لیے لیدہ لڑکیوں کے لیے لیدہ کو اکل کرو دو ہزار تئیس سعودی اریبیا کی کوئی نوجوان لڑکی بغیر اس کے محرم کے وہ گئی ہے نا کوئی پتہ نہیں کدھر کوئی سب پچھلے دنوں اچھا دیکھو بات سنو یہ تعلیم تربیت کیریکٹر بیلڈنگ کی کمی ہے جہالت کا سیلاب ہے سیلاب آتا ہے تو وہ جنڈر نہیں دیکھتا ہے یہ عورت ہے مردہ ہے یہ بچہ ہے بھوڑا ہے یہ کوٹھی ہے کوٹھا ہے وہ سارا کچھ روڑ کے لیے جاندہ ہے یہ جہالت کا سیلاب ہے اچھا یہ اس کا مطلب کیا ہے لڑکے لڑکیوں کو لیدہ کر دو دو ہزار تئیس میں ووٹ ہے کوئی ہوش کرو کوئی اکل کرو تو حسن صاحب اس سنوشن کیا ہے پھر جاو کسی ڈاکٹر سے سمجھ لو کہ کتنا فرق ہوتا ہے یہ فضول باتیں ہیں یہ ایسے نہیں ہونا میں بار بار کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں برا لگتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے یا کچھ بھی نہیں ہونا اگر بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی یہ کاؤسویٹک سرجری جلے ہوئے چہرے کہ یہ کیریکٹر دیکھو چہرہ تو بڑے مہنگے کسی دنیا کے سرجن کے پاس چھنو جو چہرہ آپ کا جل گیا وہ ٹھیک کر دے گا کردار یوں ٹھیک نہیں ہوتے اندر کو اندر سے ہر بدکار ترین آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں یہ خود بد کردار ہے تو اپنی ضرورتوں کے تحت اپنی ایمبیشنز کے تحت اپنے ٹارگٹس کے تحت ان کو جوائن بھی کر لیں گے ساتھ بھی چل پڑیں گے یہ بھی کر لیں گے ان کو ووٹ بھی دیں سپورٹ بھی کریں گے لیکن ان کا ایک باقردار انسان کے وجود سے ایمان اٹھ جائے گا اچھا چلو آگے چلو حسن ساب اگلی خبر پر چلتے ہیں وزیراعظم سے ملاقات کے موقع پر سنتکار اور تجارتکار حکومت کی موشی پالیسیو پر پھٹ پڑے اور انہوں نے شکایتوں کے امباعر لگا دیے سبحان اللہ یہ ہے اس ملک کی اصل اکانومی اب بھیگ تو تمہیں مل گئی اگر انہیں سود لینے دے دی شرائط مان لیں تم نے ساری چکہ میں مان نہیں تھی تمہیں لوگ اس ملک کو یہاں تک لے کے آئے کہ کنگال ہونے کی دہلیس پہ تھا اچھا اب پھر اس کے لیے کرزا اس کے لیے لوگوں کی بوٹیاں لوگ آپ نے قوم کے ادارے فلانے اس کو اوٹسورس ان کے لفت سنو درہ یعنی ترمنالوجی بھی فروڈیوں والی اوٹسورس اوٹسورس کیا ہے بیٹھ رہے ہو کراہ پہ دے رہے ہو رین رکھ رہے ہو جو بھی کر رہے ہو اچھا اب اس کا مطلب کیا ہے اب بھی کوئی مناسب تبدیلی نہیں آئی معاشی زندگی کا تعلق کسی بھی ملک سنتکار اور تاجر تجارت اور سنت یہی دو بیسکلی یہ پئی ہے نا اگر وہی خوش نہیں اس کا مطلب ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی آپ کے کشکول میں انہوں نے ٹکڑے ڈال دیئے اپنی شرائط پہ آپ کو جتنی ہڈی بوٹی چاہیے تھی انہوں نے پھینک دی اپنی شرائط پہ اس کا مطلب ہے ککھ بھی نہیں ہوا اگر سنتکار اور تاجر پھٹ پڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پالسیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وانی بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہے باردات ہے بہت دنگی بہت بہت پیچی تھا اچھا ادھر پرائم منسٹر کی بھتی جی چند دن پہلے کہہ رہی تھی کہ ملک کو ٹریک پہ چڑھا دی ہے اوے کڑا ٹریک ٹریک تو چوری ہو چکا کب کا کون سے ٹریک پہ چڑھا آپ نے میں نے آپ کے اسی پروگرام میں یہ کہا تھا اچھا یہ جو تاجروں کا اور سنتکاروں کا ان کی بیچینی ہے ان کا پھٹ پڑنا آپ نے لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تصادی صورتحال بدستور تباہ کن اور مس شدہ ہے کرز مل گیا مرز کا علاج نہیں کر رہے یہ اور یہ کریں گے بھی نہیں دیکھو ایک چھوٹا سا کاروبار کر کے کوئی چھوٹا سا کر کے دیکھو کارٹیج انڈسٹری ایسے بھوکے پھیڑیے بھوکے کتوں کی طرح آتے ہیں وہ پھر حرام وہ حرام کھلاتا ہے پھر وہ حرام کھانے کا کہا گے جو بانٹنا ہے اچھا بے شمار ہمارے سامنے ایکزامپل دھا ہے میں کس کس کا ذکر کروں یہاں کرز تو مل گیا مرز کا اصل علاج انہوں نے کرنا ہی نہیں ایک تو ان کے پاس ویشن نہیں ہے یہ ان کو پتا ہی نہیں اور یہ سمجھتے ہوں گے مجھے نہیں پتا بھائی یہ تو ٹو پلاس ٹو ہے میں تو بہت ہی سادہ بات کر رہا ہوں پھنچھی دیاں یہ کر رہے ہیں اب جانے میں تمہارے چار دن رہ گئے ہیں وی تو پروجیکٹ انانس کرتے ہیں ٹکا پلے نہیں ہیں اربوں کھربوں روپیہ تم دے رہے ہو تاکہ تمہارے بندے الیکشن جیتے ہیں انہوں نے پھر بھی نہیں جیتنا کابی کے وہ ڈکار مارکس سائیڈ پے ہو جائیں گے چھوڑو آگے دوسری طرح وزیرالہ بلوچستان نے ایک سجیشن دی ہے کہ گوادر دورے پر پانچ کروڑ خرچ کرنے کے بجائے پرائیم منسٹر عوام پر رقم خرچ کریں بظاہر تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑی درست اپروچ ہے اس کی بڑی ہے کہ پرائیم منسٹر کا گوادر جانا مجبوری ہے اس کے لیے ہاں وہ چینہ کے ساتھ معاملہ سی پیک یہ وہ لیکن ہمیں نہیں نصیب اسلامی جمہوریہ کو اور تو جا صدی کمرشل وائل جڑے دو تن داتی بندے چاہیے دی یہ تو عجیب سی لوگ ہیں پوری دنیا سامنے یا یار گلوبل ویلج ہے پتہ ہے سویڈن میں ڈینمارک میں یہ ساری جو سکنڈنیوین کنٹریز جتنے ہیں وہ ساتھ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو جرمنی میں ایک دب ہم گئے تو انجلہ مرکل وہ آ رہی بارش میں بھیگتی ہوئی بارش شروع ہوئی تو ہمارے پرائیم منسٹری کے بچھا تالے کے ایک آ گیا چپڑ کرنا تی ہو کہتے ہیں دیکھو اپنی اپنی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہا چھوڑو وہ جرمنی کے پریزیڈنٹ کا گھر سادہ سا گھر شیشہ پیچھے اس کا لان لان میں ایک چھوٹا سا پانڈ اس میں کو چار چھے بتخیں بتا رہی تھی سادیزی چاہ یہ للے تللے کرتے ہیں پتہ ہی یہ یہ بھوکے نگے لوگ ہیں ان کی روحیں بھوکی ہیں اب وہ پانچ کروڑ وہ کہاں ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میں آپ نے ان کا حوالہ دیئے میں انہیں کو کوٹ کر رہا ہوں وہ تو صدی صدی جانا ہے جا کمرشل فلائٹ لے جڑے ایک دو نال بندے انہیں لے آدھو جاں وہ تو باپس آ جاں میں نے پتہ نہیں کوئی تین سال کٹے ہیں لاہور سے جاتا تھا کوئٹا کوئٹا پیشی بھوکتا تھا یا یا بختیار مرہوم کی وہاں سے آتا تھا کہاں اگلے دن پیشی بھوکتا تھا شام کو یہاں سے کراچی کراچی سے کوئٹا اگلے دن صبح پیشی بھوکت کے کوئٹا سے اسلام آباد اسلام آباد سے لہو ختم تو یہ تام جھام سارا یہ پروٹیکولز ٹاڈ ٹپے یہ ان کے لئے اکسیجن ہے اب تے کہے کے لئے ہیں مجھے کوئی یہ بتا دے ہو اتنی بڑی ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری پچیس کروڑ کی آبادی کا بھوکا نگا بندہ کہتا ہو جاؤ کوئی اور مجھے سکون سے زندگی گزارنے دو لیکن نہیں اگر آپ کا اپنا ایجنڈا ہے پھر آپ کرو گے ورنہ ہی سارے عیدی یار میرے سادے سوال کا جواب اس ملک میں ہے کو جو دے دے یہ ساری اسمبلیاں پھر سینٹ تو فلن نیشنل اسمبلی یہ اتنے عیدی کٹھے ہو کے یہ اس ملکہ کچھ بھی نہیں کر پاتے وجہ کیا ہے واردات ہے اور یہ واردات کب تک چلتی ہے دیکھ لیتے ہیں یا ہماری آندہ نسل دیکھے گی انجام تو ہونا ہے اس کا چلیں حضرت صاحب دوسری طرف نواز شریف دوبائی اور سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے لندن واپس پہنچ گئے ہیں دو ہفتے قیام کے بعد پاکستان واپسی کی تیاریاں مکمل کریں گے یا ارکاد ہی ہیں تیاریاں پلے کی ہے آ جاؤ چلے جاؤ مجھے کتنی دیر ہو گئی یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ بہتر ہے اللہ کرے میں تو دعائیں مانگتا ہوں کہ آ جائے یہ کل کل سے تو جان چھٹے آ کے جڑا توپ چلانی ہے چلائے بلاف ہے جو کال کرنا ہے کال ہو جائے گا کس بات کی تیاری میں نے پتہ نہیں کتنی دیر پہلے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ نون لیگ نون لیگ ایک برف کا بلوک ہے بہت پڑا جو جون جلائی میں تپتی ہوئی ریت پہ پڑا پگل رہا ہے اب یہ پگل چکا ہے تب میں کہتا تھا یہ پگل رہا ہے اور کبھی یہ دیکھنا برف کا بلوک جون جلائی میں اپنی چھت پہے درود رکھ کے دیکھ لینا لان میں رکھ کے دیکھ لینا آپ کو پگلتا نظر آئے گا نہیں اللہ وہ بالکل ہی ڈسپیر ہو جائے تو دی اپ ڈسپیرڈ ابھی دو روز پہلے ہمارے کالیگ ہیں اپنے سما کے ہی صندوق کسی اپنے اس میں بتا رہا تھا کہ نون لیگ نے منیب ایک ریلائیبل آدمی ہے ہمارے بہت سارے جو ہیں نا ایسے بھی ہیں جو چھوڑتے ہیں لمبی لمبی ادھر ادھر کہ منیب is a responsible man basically law کا background ہے تو منیب نے کہا کہ جی کتنے ان لوگوں نے نون لیگ والوں نے خاموشی سے بڑی احتیاط سے بڑی سیکریسی منٹین کرتے ہوئے انہوں نے سرویس کرائے اپنی پاپلاریٹی کے حوالے سے اپنی اصل سٹینڈنگ کے حوالے سے نرو ریکنگ کا اس نے لفظ استعمال کیا یعنی آساب برباد کر دینے والے نتائج جائیں مرے پڑے ہیں اندر سے میں تو آئے ٹرسٹ منیب وہ اس طرح کی بات حالانکہ میرا گمان ہے اسیسمنٹ ہے فاصلے سے دور سے ہمارے کو دوستانہ تعلقات نہیں ہیں اسلام دعا ہے وہ ان کا جیلہ نہیں ہے لیکن سوفٹ کورنر ہے اس کا اپنا پروفیشن اس کی یہ دیانداری ہے کہ اس نے صحیح یہ بات کی ہے تو اب ان کے پاس نوٹ بہت ہیں ووٹ نہیں ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بربادی مثال بد دی جائے گی اپنے سرویس بڑے خاموشی سے رازداری کے ساتھ کرائیں ہیں بھنڈا پھوٹ گیا ہے ہوشوڑے میں چلیں حسن صاحب دوسری طرح نون لی کی طرح ترال چودری کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا ترال چودری کو میں نے ایک زمانہ میں نام دیا تھا دھمال چودری چودری پرویز علائی صاحب کی گاڑی کے آگے یہ دھمالیں ڈالا کرتا تھا دھمال چودری میں اس کا نام رکھا تھا لیکن اس نے ایک زبردست اعترافی بیان دیا ہے اب نون لیگ والے بھی سمجھ لیں کہ ان کے اپنے دھمال دھمالیں ڈالنے والے بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریاست بچانے کے لیے آدھا جھوٹ کوئی بچانا بچانے 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 کچھ اور تھا وہ بچ چکا ہے ریاست بچانے کے لیے سیاست کو قربان کر دیا یہی پچھلے سوال کا اس کو لنک سمجھ لو اس کا مطلب ہے سیاست قربان ہو چکی ہے ان کی اس کا سادہ ترجمہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں قربان ہو چکی ہے اچھا یہ باقی نون لیگ بھی کہا چکے ہیں ایون پرائم منسٹر بھی کہا چکا ہے کہ وہ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں تو بھائی اگر تمہاری قربان ہو گئی ہے تو اس کی خال شوکت خانہ بھیجو بوٹیاں خود کھاؤ اور سری پائے اپنے قائد کو بھیجو لنڈن کھدیں کھدیں سیاست قربان ہو گئی اور بیسیکلی ریاست بچانے کے لیے نہیں کی جیسے جیسے جس بسات ہوئی ہے کلین چٹس کی باہدانی کتنے کروڑ پتہ نہیں کتنا پوری طرح کیلکلیٹ کر کے دیکھو تو عربوں میں نکلا ہو گا انہیں ہیپ شیپ کے سارے لوگوں کو پانسیاں دو ان کو فارنگ سکوٹس کے آگے کھڑا کرو اگر وہ سا عرب ہواہی کام تھا تو انہیں فارنگ سکوٹس کے آگے کھڑا کر کے گولیوں کا خرچ ان کے اہل خانہ سے وصول کرو یہ عجیب رواج ہے کیسے چونکہ اس وقت کی حکومت یہ کہہ رہی تھی بڑا اچھو نا تیری قبر میں تیرے علاوہ کسی نے جانا ہے نوکری ہے نا چھوڑ دے خدا پہ بروسہ نہیں ہے راجک ہے چھوڑ دے اب یہ اتنا بڑا گینگ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں انوارڈ تھے وہ بستر بند تو بھاگ گیا دھیٹوں کی طرح وہاں شہزاد اکبر یہ جو ہیں جنہوں نے یہ سارے انہوں نے پتہ نہیں سیکڑوں من رتی تیار ہوئی تفتیش ہیں تفتیش ہیں حکومت کا بھوکے ننگے عوام کے وسائل پیسہ خرچ ورچ کر کے وہ کہتے ہیں نا سٹروک اف پینٹ وہ گیا سارا کچھ تو بیسیکلی ریاست بچانے نہیں کچھ اور بچانے آئے تھے وہ بچ گیا ہے ریاست اب دیکھتے ہیں چلو حسن صاحب آگے چلتے ہیں پیپلز پارٹی نے چیف جسٹس اور آرمی چیف سمیت سربراہان کا پروٹوکال کم کرنے کی تجویز دی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ وزراء کے بجلی اور پیٹرول میں پچاس فیصد کٹوٹی کی جائے ایک ریپورٹ کے مطابق سال دوزار بائیس میں سرکاری افسران نے چونتیس کروڑ یونٹ بجلی مفت استعمال کی جس کی قیمت آٹھ ارب انیس کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے پتنی عوام کب بھی سمجھاتی ہے کہ نہیں وہ کب سے کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں مجھے تو تیس بتیس سال ہو گئے کہ یہ ملک نہیں چراغہ ہے چند جانوروں کے لیے اب میں میں نے ایک مثال پتہ نہیں کل پرسویں کسی اور پہ جگہ پہ کہ میں اگر یا پتہ نہیں مجھے تو اب یاد نہیں رہتا کہ اگر میں سونے کی کان میں بلفرز میں ملازمت کرتا ہوں تو سونے میں میرا حصہ تو اپنا کام کر رہے ہو تمہیں اگر تنخواہیں مشاہریں کم لگتے ہیں کہ بھوکا نگا تو سیاست میں کوئی وان اے ملی نہیں ہوتا ہوگا تو دبا ہو کوئی اور کام کر لو ورنہ اپنی تنخواہیں جیسے باقی ملک میں ہیں بچارہ سیچو ہے یا انسپیکٹر ہے یا فلانہ ہے تم کھانا ہے اس طرح کی تنخواہیں لو جان چھوڑو تم کھا گئے چوتی چونتیس کروڑ یونٹ بیدلی مفت آٹھ ہرب انیس کروڑ لوگوں کی بوٹیاں نوچنا زندہ کھانا بند کرو لوگوں کو زندہ کھا رہے ہیں یہ میں نے پتہ نہیں ایک نیشنل جیوگرافی نہیں پتہ نہیں کیا کوئی اس طرح کا وائلڈی ہے کوئی اس طرح کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا ایک شیر ہرن کھا رہا ہے ہرن زندہ ہے وہ چیخے مار رہا ہے سانس عجیب طریقے سے لے رہا ہے سر پٹک رہا ہے ہرن اور اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا زندہ تو ڈپریشن ہوا مجھے اور مجھے خیال آیا کہ یہ ہرن ہے پچیس کروڑ ہرن پھر رہا ہے یہاں بس چندہ دار لوگ ہیں جو اس بات کا بھی انتظار نہیں کر رہے کہ انہیں مر نہیں دو سو یہ جو صورتحال ہے کہ روز کا رونا یہی کچھ ہے یہی ریپیٹ کرتے ہیں ہم اور کیا ہیں جی حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے دیکھتے رہیے بلیکن وائی ویلکم بیک حسن صاحب نون لی کے سینیٹر آصف کرمانی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم بجڑی کی قیمت میں اضافہ واپس لیں بجڑی کی قیمت میں اضافے پر شدید رد ملا رہا ہے اس کے نتائج آئندہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو یہ ٹھیک بات کی ہے اس میں کون سی اس میں تو سوال والی بات نہیں ہے ان کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ اب ان کا اپنا ایک اہم آدمی بڑے کرمانی صاحب سعید کرمانی تھا ان کا نام شاید یوب خان کی کیبنٹ میں ہوتے تھے تو سینسبل آدمی ہے اس نے سچائی بیان کر دی ہے جو ہم لوگ ہر پروگرام میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے پلے کھنی رہ گیا تو بجلی کی یہ وہ یہاں تک لانے والے بھی لوگ یہ خود ہی ہیں مجبوری ہیں یہ کیا کہتے ہیں between the devil and the deep sea کھڑے ہیں یہ انجام ان کا سامنے دیوار پہ لکھا ہے اور اگر کوئی اور کوئی کمباردات ہوتی ہے اس کا انجام پھر کیا نکلے گا وہ میں نہیں جانتا تو ٹھیک کہا اس نے جو کچھ کہا ہے حضرت صاحب دو ہفتے کی مہمان حکومت ہے رات کی نے قومی اسمبلی کی سکیموں کے لیے 51 ارب روپے فنڈ جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے سوال یہ کہ اتنی کلیل مدت میں یہ ارکانی قومی اسمبلی کونسی سکیمیں تیار کریں گے کچھ بھی نہیں میں نے جملہ بڑا میرا بارل راہ ایک زمانے میں کہ یہ ووٹ لے کر نہیں ووٹ چھین کے آتے ہیں چھیننے کی کسمیں یہ اب ووٹ بطورنے خریدنے چھیننے ووٹوں پہ ڈھاکہ ڈالنے کی کسمیں ہیں یہ واباردات ہے ٹوٹل کی ٹوٹل 51 ارب بھوکے نگے لوگوں کا غرط کر دیا جائے گا کونسی سکیمیں کہاں کی سکیمیں یہاں تو جو مچور ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے ماتم کرتا ہے آدمی یہ اندر پاسیز یہ اوور ہیڈز اور یہ وہ سارے ڈرامن رومے کدھر گئے میں نے کہا نا بارش ایک گھنٹے کی زوردار بارش ہو سارا غازہ سارا میک اپ پتر جاتا ہے مکرو چہرے سامنے آ جاتے ہیں تو یہ دیکھو یہ جمہوری شمہوریت اس ملک میں یہ بہت ہی بڑا فرال ہے جمہور بچا رہے گا اچھا یہ زبان زدہ عام ہوئے میرے جمہوریت اب تو محابرے بن گئے ہیں یہ لوگوں کو اب یاد بھی نہیں کہ کس نے شروع کیا تھا یہ کام کہ کیمے والے نان اور یہ بریانی کی پلیٹیں دیکھ کے اچھلنے کودنے والے نارے لگانے والے لوگ اچھا میں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو بریانی کی پلیٹ میں اور وہ نان میں جو کیمہ ہوتا ہے یہ تمہاری اولادوں کا ہوتا ہے یہ دیکھ کے ووٹ دے دیتے ہوں چلو اچھا اب یہ بھی اسی طرح کی ایک افٹ ہے فراڈ ہے کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے اکیابن عرب ہو پاتا نہیں کون لگائے گا کہاں لگائے گا اس میں لوگوں تک تو ایک عرب نہیں جانا اور جو کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں ان کے اپنے سپورٹرز کہا کرتے تھے اب تو وہ شرما گئے ہیں وہ یہ بات بھی نہیں کرتے کہ جی یہ وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں اب جو لگایا ہے اس کے نتیجے بھی دیکھ لوں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جو تھا نا ہمارا بینکر کیا نام تھا اس کا شوکت عزیز لیسنگ بری بات نہیں ہے پورے ویسٹ میں ہے بری بات نہیں لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو گونڈی کا موں لال دیکھ کے اپنا موں چپیڑوں سے لال کرتے ہیں جس کی موٹسیکل کی اوقات تھی وہ چھوٹی چی گاڑی میں گھس گیا جو وہ چھوٹی گاڑی لے سکتا تھا اس سے ذرا بڑی گاڑی میں گھس گیا تباہی جاؤں کبھی جا کے بینکوں کا حال پتہ کرو کتنا پیسہ ان کا ڈوب گیا اس چکر میں ایک غلیس کلچر وہ پرموٹ کر گیا اس میں اس نے کتنی دہری لگائی کیوں کیا 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 مجھے نہیں پتا یا وہ بے بکو بہت تھا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے یہ سارا اچھا میں نے یہ جو بات کی ہے کہ کیمے والے نان کو کڑ چھولے یہ تو آپ کا وزیر آدم ابھی کہہ کے ہٹا ہے کہ پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں کڑ چھولے کھلاو تو فلانا کرو یہ وہ یہ ہے یہ دیر مینڈ سیٹ ان کے لیے لوگ لوگ نہیں ہیں یہ یہ دو ٹانگوں والے ووٹ ہیں ان کو بے بکو بنا لو پرچالو درالو کوئی مڑے موٹے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چونکہ چھوٹا آدمی چھوٹی بات پہ ہی بکتا ہے اس کو وہ امید ہوتی ہے کہیں مجھے سائیکل سٹینڈ کا کوئی ٹھیکہ مل جائے گا میرا بچے کو کہیں چپڑاسی بھٹی کرا دیں گے میرے کسی پتن ہوئے پولیس ایچ کانسٹیبل وادنی بھائیں ٹوٹل لشوتیں ان کی اور جو کمزور آدمی مارا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے یہی بہت کچھ ہوتا ہے باقی چلے حسن صاحب آگے بڑھتے ہیں سرویسز ہسپتال میں دورانے آپریشن جنریٹر کا تیل ختم ہو گیا جبکہ وی آئی پی وارڈ میں جنریٹر بدستور چلتا رہا آپریشن تھیٹر میں بجھلی کے معاملے پر قائم کمیٹی نے رپورٹ وزیرالہ کو پیش کر دی ہے جس کے بعد ایم ایس سرویسز ہسپتال کو ہٹا دیا گیا یہ ویڈیوز اور آپ بھی دیکھ لیں سلام علیکم جی ہم لوگ سرویسز ہسپٹل سے ہیں ناک کانگلے کا آپریشن تھیٹر ہے آپریشن چال رہے ہیں تین قسم کے مریض ہیں جو ابھی بہوشہ اور ان کے آپریشن چال رہے ہیں اس دوران جنریٹر کا تیل ختم ہو گیا جنا آپ کو شاید اس ویڈیو میں بھی آواز آ رہی ہو کہ نیچے جو وی ای پی بلوک ہے اس کا جنریٹر چال رہے لیکن آپریشن تھیٹرز کے جو ہے وہ جنریٹر بند ہو گیا یہ مریضوں نے کیسے اٹھنا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا یہ اس ملک کی اشرافیہ کا حال ہے کہ غریب مریضوں کے لیے تو ان کے پاس تیل نہیں ہے لیکن وی ای پیز کے جنریٹر کی آواز آپ کو اس ویڈیو میں بھی آ رہی ہوگی ان کے سارا کچھ چال رہا ہے تو خدا رہا ان مریضوں کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ جو مریض بغیر بجلی کے یہاں پہ لیٹے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ اس ملک کے اور یہ اس ملک کے ہسپتالوں کے حالات ہیں یہ دیکھو ایم ایس کو ہٹانا یہ باردہ تہشودی قسم کی یہ گونگنوں سے مٹھی جھاڑنا ہے اور بات سنو اور بات سنو جب تک اس ملک میں وی آئی پیس کے جنریٹر چلیں گے عوام کا جنریٹر رون نہیں ہونا یہ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے اب بھی کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں اور یہ ایم ایس کو ہٹا دیا ہے اوہ ایم ایس پتہ نہیں گیڑا کڑ کے چکرکاڑ کے بچا رہا ہے اور اس کی کیا مجال ہے اس کا کیا رول ہے اگر یہ ملک ملک ہو اس میں کوئی ڈسپلن ہو اس میں ادارے ہو ان کا کوئی سرپیر ہو ان کا کوئی آگا پیچھا ہو ان کا کوئی پوچھنے والا ہو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کس کس کو ہٹاؤ گے یہ عذاب پورے معاشرے پتاری ہے یہ صرف ہاؤسپٹل سبوسز ہاؤسپٹل کا مسئلہ نہیں پورے ملک میں جینریٹر جو ہے امام کے لیے اویلیبل نہیں ہے جینریٹر صرف وہ کیا عبیب جالب کا تھا ان کا پتہ نہیں دیف محلات میں جلے یا پتہ نہیں کیا مجھے اب یاد نہیں آ رہا تو باقی یہ ملک بنیادی طور پر تو چند ہزار لوگوں کا چند سو خانتانوں کا ملک ہے باقی آل سو رائن ہے بھیک مانگنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں جو پروفیشنل گینگز ہوتے ہیں گداغری کے یہ یاد رکھنا میں نے ایک زمانے میں صداقت میں میں نے ایک سروے کرایا تھا اپنے ایک دو بڑے ٹیلنٹڈ ریپورٹرز اس کو میں نے گداغر بنا کے گداغروں میں گسائے آئے والن بھی کہا نہیں یہ جو جو کرتے ہیں ان کے ہر قسم کی اڈے ان بھیکاریوں کے گداغروں کے بالکل علیدہ ہوتے ہیں اور یہ کس طرح خرید و فروخت کرتے ہیں کس طرح ان کو بھیک مانگنا سکھاتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ معذور کرتے ہیں جنرلی کچھ کو معذوری کی اداکاری سکھاتے ہیں عوام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو دکھا کے بھیک کرزہ امداد یہ وصولی جا سکے یہ یاد رکھنا عوام ریڈی پہ ڈالے ہوئے وہ بچے ہیں معذور بچے جن کو دکھا کے انہوں نے اپنے برادران کا دل پسیجنا ہوتا ہے وغیرہ اور ان کی اپنے یاد ہوتی ہیں ان کی اپنے معاملات ہیں پتہ ان کو بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے بارے میں میں اور آپ وہ نہیں جانتے یا ہمارے چند مخصوص ادارے ہیں وہ جانتے ہوں گے یا وہ حکمران جانتے ہیں کہ یہ اصل میں ہیں کون یہ ان کے پاس سارا کچھ ان کے بارے میں موجود ہوگا اس لئے ام میں اس کو ہٹانا گونگنوں سے مٹی جھانا کیا ہے ریالیٹی کیا ہے کچھ بھی نہیں یہ بھی فراڈ ہے اور پہلے ان وی آئی پیس کے جینرنیٹرز بند کراؤ تمہارے حصے کا تمہاری اولادوں کے حصے کا رس کھانے والے لوگ جب تک یہ ریپلیس نہیں ہوتے انسان کے بچوں سے تب تک یہ ہی ہوگا چلو حضرت صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا ہے کہ دس سال بھی الیکشن نہ ہوں تو کوئی بات نہیں یا سچی بات ہے رائے صاحب سادے آدمی ہیں بے شک انہیں کوئی نہیں پشانتا لیکن میں ان کو بہت اچھی طرح پشانتا ہوں بات انہوں نے بہت علاقی ہے اور یہ آج نہیں کہہ رہا پانچ سال پہلے نہیں دس سال پہلے نہیں پندرہ سال پہلے نہیں میں تو کب سے لانت بھیجتا ہوں اس جمہوریت پہ یہ ایک فیڑ ہے ایک فیشن ہے جو ہم نے ہمیں گلے میں ڈالا ہوا ہے اور ہمارا حال بت سے بتر ہے ہم بے اسلامی جمہوریہ میں جب ٹی وی پہ میں ایڈز دیکھتا ہوں میں کوئی آؤٹ ڈیٹڈ آدمی نہیں ہوں میں کوئی دوسہ سال کا نہیں ہو گیا مجھے شرم آتی ہے اپنے اشتہار دیکھتے ہوئے میں کافی موڈن آدمی ہوں میں معاملات کو سمجھتا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بلیف کرنے والا آدمی ہوں لیکن میری سکن کا گلو نہیں برا نا لڑکی ایک اور بے غلط سا وہ کہنے تھا کام کیا کر دو کام کرنا ہے زمینہ بہت زمینہ نے بڑھی ہیں وہ نے کہا زمینہ کنی ہے نہیں وہ کہا تھا اتنی زمینہ وہ چاہے ہو لڑ جاتی ہیں عجیب و غریب کبھی اپنے ٹی وی ایڈز دیکھو یہ کہہ رہے ہیں نا آپ ہی نے ابھی کہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مخلوق تعلیم کوئی ایڈوکیشن ختم کرو او بھائی اکل کرو یہ کوئی ایڈوکیشن ادھر جو چل رہی ہے تمہارے اشتہاروں سے لے کہ تمہاری ٹی وی ڈراموں میں یہ تمہارے شایان شایان ہیں چھوڑا تو یہ جو بات راجہ ریاض نے کی ہے یہ بات بڑی زبردست ہے اور تمہارا پہلا صاف ستھرا فیر الیکشن ادا ملک کھا گیا تھا بھٹو والا اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنی سیٹی بھٹو جیسے انٹیلیجنٹ آدمی اس کا اپنا کو تیس چالیس کے قریب نشستوں کا تھا اندازہ بڑا فیر الیکشن پھر کیا ہوا فیر الیکشن اچھا فیر الیکشن کے رتیجے میں فیر چور فیر اور فیر میں تھوڑا تھا ہی فرق فیر الیکشن فیر چور فیر تو نہ ہوں راجہ ریاض نے جو بات کی ہے بہت اچھی زبردست اس ملک میں کوئی الیکشن نہ ہو ملیمم ٹوینٹی یئرز جب تک ایک نئی نسل پیدا ہو کے ٹیک آور نہ کر لیں اور جس کو ایسے پالا گیا ہو جیسے آدمی ایک متمول آدمی ایک غیرت مند آدمی اپنے بچے پالتا ہے اپنے یہ الیکشن ہے ویسٹ کے مطلب ٹکڑوں پہ پلنے والے ہمت نہیں ہے کسی میں آوڈیٹڈ لگتا ہے مصطفہ کمال لیکن نہیں جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا ان کے ہاتھ میں ڈالنا خدا کا وہ لگے رہا ہو ذاتی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آگے چلو حسن صاحب فراش ازادی اور فراغ گوگی کی حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لئے تیار ہیں فراغ گوگی نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ پہلے چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرو پھر وعدہ معاف گواہ بنوں گی یہ خبریں آ رہی ہیں خبریں مجھے پہلے دن سے ہی ہیں بلکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی فراغت سے پہلے کا مجھے پتا ہے عجیب سی بات ہے میں کیا کروں مردم شناصی بھلا آپ کو قصہ سنایا تھا تھرے عام برگیڈی اسلام اللہ ان کو صحیح زندگی دے موجود ہیں وری ڈسپانسیبل میں ہیں نوری گھومن کے بھائی ہیں پوج میں ان کا بعد میں ڈی جی ای فائی یا پتہ نہیں یہ انٹی کرپشن وغیرہ رہے ہیں پوچھ لیں مردم شناصی یہ گوگی اور گوگے یہ نام دیکھو پہلے تھا یہ پورا ملک گوگی گینگ ہے یا گوگا گینگ ہے پورا ملک یہ گوگیاں گوگے خاص طرح کی منٹیلیٹی یہ خاص طرح کے کلچر تو اور یہی ہماری ریاست اور ہماری سیاست کی پہچان ہے اسی لیے ہماری کرنسی بھی ٹکے ٹوکری ہمارا پاسپورٹ بھی ٹکے ٹوکری یہ سب گوگیاں اور گوگے ہیں جو پکڑا گیا وہ ٹھیک ہے اب وہ بن جا نہیں بنے گی تو حیرت ہوگی ابھی آ گیا کہ دیکھو حیرت اب ہوتی اگر یہ نہ بنتے اب وعدہ معاف گواہ کس لیے یہ ہوتا کون ہے اور یاد رکھنا اس طرح کی بھکے ننگے ملک میں لوٹ کرنے والا ہر آدمی بے شرم اور بے حیاء ہوتا ہے بے حیائی کی قسمیں آپ لوگوں کے حصے کا رسک کھا رہے ہو تو آپ دو وعدہ معاف گواہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہے اس کے پیچھے خاص طرح کی بے حصی بے شرمی بے حیائی چاہیے نا ایک غیر وفاداری جو بھی اس کو کہہ لو وہ یہی کراؤنٹ ہوتا ہے یہ تو یہ بٹیلین ہے پوری کی پوری ان کے پاس پی ٹی آئی والوں کے پاس کدھر گئی وہ ایک میں کیا لفظ استعمال کروں اندری باباس اس کی ہوتی تھی پاک وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی میں سوچا کرتا تھا کہ یہ عجیب و غریب چپنی سی یہ کیا کرتی ہے اور ای نو لیٹل ٹو ویل تو سینیٹر مینیٹر یہ کاروانیاں بھاگا کدھر ہیں عثمان بزدار کدھر ہیں کس کس کا نام یہ تو گوگی گوگ گئے یہ تو گوگی گینگ یہ تو کسی کھاتے بھی نہیں واقعی کدھر ہیں یہ دیکھو کہنے دے یہ کھان پینڈ نو پاگ پری تیتان پنان جمع یہ بھاگ بری ہیں ساری لیکن میں کوئی نا کوئی ہنر تو ہوگا کوئی نا کوئی دوبارداد ہوگی کمال کمال یہ جادوگر لوگ اس میں حیرانی والی آپ نے کہنا خبر آئی کوئی خبر شبر نہیں حسن صاحب پروگرام میں شامل کریں بریک دیکھتے رہیے بلیک ان بائی ویلکم بیک حسن صاحب ایک تکلیف تے خبر ہے ڈیڑھ سالہ بچے پر چھے من گندم چوری کرنے کا مقدمہ قائم کیا گیا زمانت کے لیے بچے کو کچیری میں آنا پڑا خیٹ سالہ بچے چھے من گندم یہ پوری انسانی تاریخ میں صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے اور یاد رکھو ہمارا یہ ریکارڈ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی میں ہی ٹوٹے گا اب پوچھو وہ کیسے ٹوٹے گا وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے اس پہ اف آئی آر کٹے گی مجھے اس دن کا انتظار میں اس ملک کے اس طرح بے شمار میں کسے پڑ پڑ کے میں کئی بار میں نے سوچا کئی بار کہ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے خدا دی قسم پھر دو چار ہفتے آباد کو ایسی خبر بندوں کا دو یہ بھی ہو سکتا تھا اب یہ چھے ڈیر سال کا بچہ چھے من گندم کی چوری اس کے بعد ترقی کرے یہ ملک ماشاءاللہ بہت زیادہ جو رحم مادر میں ہے اس پہ اف آئی آر کٹنے کی دیر ہے باقی یہ پوری دنیا میں ہمارے ہائیں ہو سکتا ہے چلو حضرت صاحب دوسری طرف وفاقی وزیر احسین اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان میں چالیس فصد سے زائد بچے غزائی قلت کا شکار ہے بجھر رہو بڑی دنوں کے بعد احسین اقبال نے بھی کوئی دھنکی بات کی ہے کوئی سچی بات کی ہے تو ظاہر ہے بھئی بچوں نے جن کے حصے کا رزق کئی دھائیوں سے کھایا جا رہا ہے برہمی کے ساتھ بلکہ ڈے وان سے شروع ہے جالی کلے میں جالی ذاتیں یہ ایک خاتون نے بھی کوٹ کیا ہے لیکن اس میں اتنی گریس نہیں تھی کہ وہ حوالہ دیتی کہ یہ کس کا کال ہے اس ملک کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوئی تھی جالی ذاتیں اور جالی کلے میں اینیوے وہ کسی امنش امنہ نے خاتون نے اس طرح کو بات کی اچھا تو جن بچوں کا رزق کئی نسلوں سے کھایا جا رہا ہے تو انہوں میں غزائی کلت اچھا اور جو باقی بچتا ہے وہ ہم نعرا وہ کھا جاتے ہیں کیسے یہ تو حکمران طبقہ کھاتا ہے نا باقی ہم ہم عوام باقی جو بچتا ہے اس میں ملاوٹ کر کے اس کو کھانے کے قابل نہیں لے دی یہاں ایک چپٹ کناتیا ہے اس نے کہا کہ نہیں ہو حسن سار بڑی جب ماتم کرتا ہے جالی دودھ پہ تو بچوں کو پھر دودھ دینا بند کرتے ہیں تو میں نے کہا میں نے کہا بے غیرت صاف پانی جو ہے نا وہ کیمیکل زیادہ دودھ سے بہتر ہے میں ڈرتا ہوں کسی اور بات سے دیکھو یہ برباد ہوں گئے یہ میرا ایمان اور یہ ایک سائنس ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مریم پچیس کروڑ کی آبادی محروم طبقہ تکسریت میں دپرائیوڈ مکمبل طور پہ لوگوں کی شادیاں مور ایلیس اپنے ہی طبقے میں ہوتی ہیں کل یہ غلیز گندہ کیمیکل زیادہ دودھ اور یہ گندو نمبر خوراکیں کھا کے کل جب ان بچوں کی شادیاں ہوں گی ان کی اولادیں کیسی ہوں گی کبھی سوچو یہ ملک مجہولوں کا ہوگا دولے شاہ کے چوہوں کا ہوگا اے کوئی سوچو پچیس کروڑ میو تو تمہارا ادھر محروم ترین طبقات بھری اکثریت میں کل جب شادیاں ہوں گے تو کیسی نسلیں پاکستان کس قسم کی نسلوں کا انتظار کر رہا ہے لیکن نہیں یہ یہاں تک سوچنے والے لوگ ہی نہیں ہیں بڑے بڑے ان کے گٹے پیٹ نکلے ہوئے پانچ مرلے کا پیٹ تین مرلے کا مو ان کو کیا چلے حسن صاحب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ اسلامی نظام حکومت کے بغیر سوت کا خاتمہ ممکن نہیں سراج حق صاحب سے مجھے پیار بڑا میں احترام بہت کرتا ہوں اسلامی نظام حکومت کے بغیر سوت کا اسلامی نظام حکومت یا تو پوری دنیا میں کرو یہ اکنمی ہے یہ جو کپیٹلزم ہے یہ سارا سارا تو آپ پاکستان میں کر نہیں سکتے آپ کے بڑے نہیں کر سکتے بھکاری ہو آپ آپ اس گلوبل ویلیج کی اہم کچھا کٹھا ہو گلوبل ویلیج کا کیسے کروگے یعنی بات کوئی ایسی کریں جو وائبل ہو اچھا ایعہ کو بہت بڑی بات کر رہی ہیں تو پھر اس کا ناک نقشہ بھی پیش کر رہی کیسے کروگے بغیر سود کے اور دوسری بات یہ ہے اس پہ بھی سوچ لینا چاہیے عالم اس کو کہتے ہیں جو سانچے توڑ کے بار نکل کے سوچے حضور سود ربا بہت بھیانک بلڈنگیں یا ان کے کرائے سٹاف بڑی لمبی چوڑی سیلریز یہ رینٹ کیپٹل والی بات ہے بھائی یہ اس طرح کا سود نہیں ہے جو بہت بھیانک تھا ہندووں میں تھا یا اسلام سے پہلے پری اسلام جو سوسائٹی تھی اس میں تھا وہ تو گودہ کھینچ لیتے تھے تو یہ چارٹر کر سکتے ہو مکان کرائے پہ لگ سکتے بینکر بجے آکے گن پوائنٹ پہ لے لو نہیں میں کروں گا اس میں کچھ کماؤں گا بینکو بھی دوں گا بینک جہاں پیسے بناتا ہے وہاں گواتا بھی بہت ہے میرے جیسا چپڑ کنا تیا جا کے جس کو پتا کا کھنا ہو اپنی جیداد رہن رکھے سود لے کارو بار کرے فلاپ ہو جائے بینک تو گیا سارا یہ دنیا پہلی بات یہ ہے سراج الحق صاحب کو چاہیے کہ ایک پہلا جملہ سنیں علی شریعتی کا changing rules for the changing needs unchanging rules for the unchanging needs پہلے تو دماغ میں یہ بٹھائیں اس کے بعد یہ جو جو بینکنگ کو جانتا ہے وہ بینکنگ کے بارے میں بتا سکتا ہے جو سٹاک ایکسینج بغیرہ کی دنیا یہ کئی دنیا ہیں یہ بہت بڑی ایک زنجیر ہے دنیا میں کوئی آدمی ایک کلیم نہیں کر سکتا کہ میں دنیا کے مالیاتی نظام کے ہر شعبے کو سمجھتا کوئی تھوڑی بہت شد بہت ہو تو سوال نہیں بہت سوال سوال آپ دنیا بدلنی ہے تو دنیا پہ آپ پہ ورلڈ لیڈر بننا پڑے گا لیڈر بننے کے لیے آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے کو بھولیا گیٹ اپ نہیں تاکت چاہیے برتری چاہیے وہ کہاں سے آئے گی ذہنت سے آئے گی اس کے دو سادھا نام ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی ایک انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق ساٹھ فیصد سے زائد دنیا اب سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے کیا بھیں گے دیکھو ایک زمانہ تھا بنین و انسان پہ جب وائلڈ ویشیل حملے ہوتے تھے اوہ منگول چڑھ دوڑے امیر تیمور آگیا جی ہنبال آگیا جی فلانہ کوئی سیر پیاری نہیں سی اچھا تیمور کو الیکزینڈر کو کڑھی یوسویلے کو یونائٹری نیشن سے کچھ نہیں پھر آیا کلونیلزم کا دور جیسے برے سگیر اتنے سے گورے نے اتنے بڑے برے سگیر پہ گبضہ کر لیا کلونیلزم کے بعد پھر ایک اور طرح کا کلونیلزم کا فیز آیا اچھا اب یہ جو ہے نا جس میں فیزیکل ٹیک آور تو نہیں ہوتا وہ جو سیکنڈ قسم کہتا اس میں بھی نہیں یہ نہیں ہے کہ جا کے کسی ملک پہ قبضہ کر لو ریمور پہ قبضے ہوتے تھے اب اس سے کہانی نکل گئی یا آگے یہ اس وقت عملا مالیاتی نظام ان کا میڈیا کا نظام ان کا اس سارے سسٹمز جو دو تین چل رہے ہیں میڈیا ہو گیا مالیاتی نظام ہو گیا دوسرا ہے تیسرا ہے یہ سارا یہ ایجاد اور دریافت ہے ان کی میڈیا یہ یاد رکھنا وہ اس کے کمانڈنز وہ اس کو لیڈ کریں گے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی روحیں سوچیں اور نسلیں تبدیل کر دی جاتی ہیں دیکھو بات سنو میری بہت عالی تعلیمی داروں میں پڑھا میں سکولنگ یہ سارا اچھے بہت پڑھے رکھے گھرانے اب میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا ابھی اللہ کا پٹھا لگتا ہے عجیب عجیب خوراکیں ہیں بری بھی نہیں ہیں لیکن میرا تو اور طرح ہے نا میں تو پکوڑوں والی کڑی کھا کے خوش ہونے والا یا کچنار گوشت کھا لیا یہ مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں خوراکیں بدل گئیں لباس بدل گئے زبان بدل گئی آقا تکیہ کلام بدل گیا میں جہاں واک کرتا ہوں وہاں خواتین سنو ہاتھ میں تصویح ادھر وہ ٹوٹیاں سی لگی ہوتی ہیں انہوں پر بات کر رہی ہوتی ہیں ہاتھ میں تصویح ہوتی ہیں وہ کدھر رہے ہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں تمہاری نسلیں ہائی جیک ہو چکی ہیں یا تو ان کے رنگ میں رنگیں جاؤ یا غلامی ہے دنیا کا دیکھو چلانے والے کی بورٹ پر صرف ان کی انگلیاں ہیں تمہاری منحوس انگلیاں نہیں یہ تم نے نوٹ گننے کے لیے رکھی ہوئی ہیں کتنے عرب ڈالر بار ٹی ٹی یہ وہ وہ کیا منی لانڈرنگ یہ یہ نوٹ گننے کے لیے انگلیاں دنیا کے جو چلانے والا چلانے والا جو کی بورٹ ہے اس پہ ان کی انگلیاں ہیں اچھا دنیا کا سرچ انجن اس پہ ان کا کمانڈ کنٹرول ہے وہ اس کے اس انجن کے وہ ڈرائیور ہیں اپنی قسم کے تو اس میں حیرت والی کونسی بات ہے لیکن یہ لرزہ تاری کر دینے والی بات ہے یہ دو ہزار تئیس میں ہوتا ہے ہو رہا ہے دس سال بعد دیکھنا دیکھنا ذرا تم کبھی غور سے اپنی سوسائٹی میں دیکھو جن بچوں نے کل اس ملک کی باگڑور سنبھالنی ہے ان میں سے بیشتر چھوڑ جائیں گے جو باقی رہ جائیں گے کبھی ان کی گفتگو سنو ان کی ترمنالوجیز پہ غور کرو ان کے لباس دیکھو میں نے اپنے بیٹوں کو بڑے شاک سے بوس کی ہے کرتے بڑتے باس دو دو چار چار دفعہ پہن کے مجھے بے وکو بنا کے وہ گئے اچھا وہ بھی برا نہیں ہیں جو پہنتے ہیں تمبے چمبے سے پہنتے ہیں جس طرح کہ آج کل ہے وہ عجیب طرح کی چولاسی چھٹے ہیں ہم شلوار کرتے کے بغیر ہمیں قرار نہیں آتا وہ اپنی جگہ پر سچے ہیں جینے شینے پاٹیاں جینا پائی پھٹ دینے توڑے بچے اور تم ان کے چربے ہو انٹیسٹڈ فوٹوکاپیز بکوز وہ انٹیلیکچولی ٹیکنکلی ویری سپیریئر وہ آپ کے باتھروم سے لے کے آپ کے گیریج تک سارا کچھ تو ان کا دیا ہوا ہے جس کے آگے میں بڑڑ کر رہا ہوں یہ کیمرہ بھی نہیں کہا یہ میڈیا بھی نہیں کہا تو تم کون ہو باقی ملی نغمیں ان سے اگر پیٹ بھرتا ہے تو بھر لو حضرت صاحب پروگرام کے آخر میں ہمارے قوم اور معاشرے کے لیے کوئی دعا کرنا چاہیں گے پھر مجھے کلوزنگ کرنی ہے دعا کیا کرنی ہے کیوں کرنی ہے ارموں کے صاحب جنبروں نے دیکھ انتہ کوئی بات سن میں نے ایک دفعہ کیلکلیٹ کیا تھا کہ اگر ہم صرف پانچ اپنی نمازوں کا وقت کیلکلیٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ زیادہ نہیں پچاس کروڑ بندائی پڑتا ہوگا عورتیں مرد ملا گئے وہ صدیہ بنتی ہیں ایک دل میں سنے نہیں جاتی کرتوت نہیں اچھا ستر کی دہائی میں میرا ٹو تھری کی بات ہے ریڈیو پاکستان لاہور سے میری ایک دعا نشر ہوئی سنو جس کی قبولیت اب ناممکن لگتی ہے تب امید تھی امید تو گئی شہروں کو خوشحالی دے کھیتوں کو ہریالی دے شہروں کو خوشحالی دے کھیتوں کو ہریالی دے سب چہروں کو چاند بنا سب ہونٹوں کو لالی دے پرپردگار صرف تجھی سے مانگیں جو ایسے ہاتھ سوالی دے یہ آگیا ہے بھیک لے کے اس پہ لوڈیاں یہ بنا شہروں کو خوشحالی اجاڑے دو بارشیں پورا شہر کھیتوں کو ہریالی پیچھ اتر سال بعد گرین ریولوشن یہ میری دعا کا شہر ہوا تو میں نہیں مانگتا آپ دعا مجھے دعا کی سائنس سمجھا گئی ہے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹویک اللہ حافظ